وہ چیز جو انسان کے دل کو جنجوڑتی ہے شاید اس سال محرم میں چند جگہوں پر میں نے یہ جملہ پیش کی ہے عزیزوں دوبارہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مومن کا جملہ ہے اور واقعاً بہت ہی جسے کہہ سکتے رونگٹے کھڑا کر دینے والا تھوڑا سا ڈھرا دینے والا جملہ ہے کہنے لگے مولانا صاحب ہماری نیکیاں ہمیں برائیوں سے نہیں رکتی ہیں اور ہماری برائیاں ہمیں نیکیوں سے نہیں رکتی ہیں یہ خطرناہ کہ میرے بھائی واقعاً خطرناہ نیکی انسان کو برائی سے نہ رکے ان دونوں کے مابین رشتہ آگ اور پانی کا ہے ان دونوں میں سے ایک کوئی ایگزسٹنس ہے یا آگ یا پانی ہمیشہ ان کے مابین فائٹنگ ہے جھگڑا ہے میرے بھائی یہ میری نیکیوں کا مجھے برائیوں سے نہ رکنا اور میری برائیوں کا مجھے نیکیوں سے نہیں رکنا ایسا محسوس ہوتا ہے انسان شیطانی کسی وسوسے کا شکار ہو گیا وگرنا یاد رکھیے گا عزیزوں جب انسان اس پاکیزہ بارگاہ میں جاتا ہے انسان زیارت کے جو کلمہ تو اس میں سے ایک کلمہ یہی ہے انسان کیا کہتا ہے جو میرے گناہوں سے میری پیٹ بوجھل ہو چکی ہے میں اسے ہلکہ کرنے کے لئے مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو اس بارگاہ کا کمترین تحفہ یہ ہے کہ گناہ انسان کی زندگی سے چلا جائے بداخلاقی ختم ہو جائے زبان پر نازبہ کلمات نہ آنے پائیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بساوقت سفر زیارت میں بھی یہ عمر انسان کے جو ہے وہ کیا ہے بساوقت مشاہدہ کیا جاتا ہے ظاہرین کرام کے ماں بین چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو جانا ناچاکی ہو جانا در واقعہ معلوم چلتا ہے وہ جو زیارت کا جو اہم ترین تقاضی ہے اسے انسان فراموش کر رہی ہے آ رہا ہے زہمت کر رہا ہے خرج کر رہا ہے آئیے استقاضے کو بھی میں اور آپ اچھے طریقے سے مد نظر رکھیں تاکہ میکسیمم لیول پر اس سے فائدہ اٹھائیں بدل جائیں خود بھی بدل جائیں عزیزوں اپنی زوجہ اپنی بیوی بچوں اپنے والدین کے اپنے رشتداروں کے بدلنے کا باعث بنے سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل اللہ اللہ وہ ہے حجت خدا تک پہنچنا اس کے بغیر انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا ساتھ ہیں میرے عزیزوں ماشاءاللہ دوبارہ سے آپ ماشاءاللہ کی مجھے اتنی ضرورت نہیں فقط آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہوں اگر آپ ماشاءاللہ بھی کہیں تو کیا اچھی بار ہے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد محجد مہرحل جو اچھائی ہے وہ اہل بیت کا کرم ہے اور جہاں سارے نقائص اور برائیاں ہمارے اپنے سبب سے عزیزوں توجہ کیجئے گا اللہ تک پہنچنے کا راستہ حجت خدا تک پہنچنا ہے اور حجت خدا تک پہنچنے کے اہم ترین راستوں میں سے ایک راستے کا نام ہے زیارت حجت خدا کی اگر قربت چاہتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی چاہتے ہیں عزیزوں تو فرمایا میرے آٹھوے امام کے ان کلمات کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ اہباب کی خدمت میں پیش کی یہ میرا حق ہے تمہاری گردن پر وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَائِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْعَدَى اور اگر چاہتے ہو یہ اہد و پیمان جو تم نے ہم سے باندھا ایسے مکمل طور پر ادا کرنا اور اچھے طریقے سے بجا لانا تو اس کا ایک میں نے اسی لئے جملہ کیا کہا اہوجت خدا سے نزدیکی اور قربت کا ایک اہم ترین راستہ زیارت ہے